رمضان 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 یا حبید کھانا کھانے کے بعد ایک مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت آپ تلاوت کر لیں اور پھر اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے ہاتھ کو اپنے پیٹ پر آپ ملیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ڈائجسٹیف پربلمز ختم ہو جائیں گے اور ہر قسم کی بدحضمی اور ان کے بعض کی اگر شکایت ہے قبض کی اگر شکایت ہے تو انشاءاللہ اللہ کو شفاہ ادا فرمائے گا قرآن کریم کی سورہ مرسلات کی آیہ نمبر 43 اور 44 سورہ مرسلات کی آیہ نمبر 43 اور 44 اس کو تلاوت کریں گے قرآن کریم کی آیت سماعت فرمائے لیجئے قلو وشربو حنیئم بما کنتم تعملون قلو وشربو حنیئم بما کنتم تعملون انہا کذالک نجز المحسنین قلو وشربو حنیئم بما کنتم تعملون انہا کذالک نجز المحسنین ان دو آیات کو آپ ایک مرتبہ تلاوت کریں گے اپنے ہاتھ پر دم کریں گے اور اپنے پیٹ پر اپنے ہاتھ کو پھیریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ فعلہ آپ کو اللہ تعالیٰ شفاہ ادا فرمائے گا صلو اللہ علیہ محمد النبی الامی وعلا علیہ وصحبہ وبرکہ صلیم صلی علیہ برہن سیسر اسلام جزی اللہ علیہ وصحبہ 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 after eating your food you recite this once you do dum you blow upon your hand and then you pass your hand on your stomach and with the blessing of this انشاءاللہ اللہ جل وعلا will bless you with shifa with cure from digestive problems the quranic verse is کُلُو وَشْرَبُوا حَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ کُلُو وَشْرَبُوا حَنِئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ you recite this once and then you do dum on your hand and you rub your hand on your stomach inshaAllah اللہ جل وعلا bless you and الحمدللہ رب العالمين